دوستو اگر آپ ہی روحیت شرما کو ایک مہان کی لاری بانتے ہیں تمہاری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ مہا مقابلے کے شروعات ہو چکی ہے جہاں روحیت شرما سے لے کر ورات کو ہو لی اور آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے خطرناک بلے بازی کر پاکستانی گیندبازد شاہین افریدی کے پرخچے اڑا دیئے اور کس طریقے سے ان تینوں ہی بلے بازوں نے گسے میں آ کر پاکستانی گیندبازدوں کی دھجیاں اڑائیں اسے جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ روحیت شرما اور ورات کو لی میں سے ایشا کپ میں سب سے زیادہ رن بنانے والا بلے باز کون ہے اس بات کا جواب ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجے گا دوستو ٹیم انڈیا نے پچھلے کچھ سمیے سے لگتار اچھا پردشن کیا ہے اور اب ان کا سامنا ایشیا کپ میں پاکستان سے ہے جہاں بھاردی کلاڑیوں نے گزب کا پردشن کیا اور آپ کو بتا دیں کہ بھاردی کپتان روحیت شرما نے پاکستان کے خلاف اترتے ہی تہل کا مچانا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ بلے بازی کر رہے ویرارٹ کوہولی نے بھی دھمال مچا ہے اب پاکستان کے خلاف روحیت شرما اوپننگ کرنے آئے تب انہوں نے پہلے ہی اوور میں دو چوکے کے ساتھ اپنے خطرناک دیور دکھا دیئے اور اس کے بعد بھلا وہ کہاں رکنے والے تھے تیسرے اوور میں شاہین افریدی گیند بازی کرنے کے لیے آئے تب ان کی آف سٹم سے باہر جاتی ہوئی گیند پر روحیت شرما نے آگے نکل کر ایکسٹرا کور کے اوپر سے اتنا خطرناک چھکا لگایا جسے دیکھ کر خود افریدی بھی دنگ رہ گئے اور ان کو یقین ہی ہو پا رہا تھا کہ ان کی گیند پر روحیت شرما نے کتنا خطرناک چھکا لگا دیا کیسے اب روحیت لے پکڑ چکے تھے اور اب دوسرے چھوڑ پر بھارت اپنا وکٹ گوا چکا تھا اور بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر آ چکے تھے ورارٹ کو لی دوستو روحیت اور ورارٹ کی جوڑی نے کئی بار ٹیم انڈیا کو مقابلے جتائے تھے اور اب ایک بار پھر سے پاکستان کے خلاب بھی یہ جوڑی دھمال مچانے کے لیے میدان پر اتری تھی اور ایک طرف سے روحیت شرما نے پہلے ہی پاکستانی گیندبازوں پر چارج لیا ہوا تھا اور اب باری تھی ورارٹ کوہلی کی پچھلے کافی سمجھ سے آؤٹ آف فارم چل رہے ورارٹ کوہلی نے آتے کے ساتھ ہی خطرناک تیور دکھائے اور ورارٹ نے بے حد ہی خوبصورت سٹریٹ ڈرائیو کے ساتھ اپنا خاتہ کھول لیا جیہاں پاکستانی تیز گیندباز نسیم شاہ کی گیند پر ورارٹ نے تین بہترین چوکے لگا دیئے اور روحیت اور ورارٹ جس طریقے سے بلے بازی کر رہے تھے اسے دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں رکنے والے نہیں ہیں اور آپ کو بتا دیں کی محض سترہ گیندوں میں روحیت شرما نے تابڑت روڑ انداز میں اپنا عرد شتک لگایا جہاں جس کے بعد بے حد ہی خطرناک چھکے لگائے تو پانچ بہترین چوکے بھی رگائے اور دوسرے چھوڑ پر ورارٹ کولی بھی کافی کم سمیہ میں اپنی فارم حاصل کر چکے تھے اور ورارٹ نے چار چوکے اور دو خطرناک چھکے کے ساتھ اپنے عرد شتک کو پورا کر لیا جیسے ہی ایک دمدار پاری کھیلنے کے بعد ورارٹ کولی آؤٹ ہوئے تب میدان پر اینٹری ہوئی خطرناک ہاردک پانڈیا کی اور ہاردک نے شاہیند افریدی کی گین پر چھککا جڑتے ہوئے اپنی پاری کی شروعات کری روحیت شرما کے ساتھ ہاردک پانڈیا نے پاکستانی خیمے میں قتلے آم مچا دیا اور ان دونوں ہی بلے بازوں کو انہیں دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے سبھی گین بازوں کی جم کر دھجی اوڑائی آپ کو بتا دے کہ ہاردک نے کیول تیرہ گیندوں میں ہی 48 رن ٹھوک دیے انہوں نے اپنی پاری میں دو چوکے اور پانچ بے حد ہی خطرناک چھکے لگا دیا ہاردک روحیت اور ویرات کوہلی کی بلے بازی دیکھ پورا پاکستانی خیمہ حیران لے گیا میچ دیکھنے آئے پاکستان کے پور وقت اپنا آنے شاہید افریدی سے لے کر وسیم اکرم کو بھی یقین نہیں ہو پر آتا کہ آخر بھاردی بلے باز کیا سوچ کر آئے تھے اور ان کی خطرناک بلے بازی کے آگے پاکستان کے سب ہی گیندباز نت مستق نظر آئے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایشیا کپ میں بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ رن کون بنائے گا روحیت شرما یا پھر رشاپند اس بات کا جواب ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چنل دنیواز